السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مولیج حربلی اسٹرکٹر مہتاو اسلام حاضرین آج ہم بات کریں گے ادرک کے بارے میں ادرک اللہ تعالیٰ کا ایک نمول توفہ ہے انسانوں کے لئے ناظرین ادرک کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے فواج سے نوازہ ہوا ہے ادرک کے بارے میں قرون مجید میں ذکر کیا گیا ہے قرون مجید کی ایک آئیت کا ترجمہ ہے جنتیوں کو جو شراب پلائی جائے گی جنت میں اس میں ادرک کی امیزش ہوگی ناظرین ادرک ایک بہت زیادہ گیرممولی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفہ کے طور پر دی ہے اگر ہم اس کے اثرات کو پہچان لیں اور جان لیں تو انسان بے شمار بیماریوں سے محفوظ رہ سکتا ہے ناظرین اگر ہم ادرک کے فائد کے اوپر بات کریں تو ادرک انسان کے قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے ادرک جو ہے وہ لوگ جن کے بال ٹوٹتے ہیں بال گھر جاتے ہیں اور وہ جلدی سے گنجہ پن کے طرف جا رہے ہیں وہ ادرک کا اگر کہوہ استعمال کریں تو کہوہ صبح شام استعمال کرنے سے وہ اپنے ان بالوں کے ٹوٹنے کو روک سکتے ہیں اور ٹھیک کر سکتے ہیں ایسے لوگ جن کی نظر کمزور ہو رہی ہے وہ ادرک کا کعوہ مسل سے استعمال کریں ان کے پٹھوں کو تقویت پہنچے گی نظر جو ہے وہ ٹھہر جائے گی اور نظر ٹھیک ہو جائے گی اس کے علاوہ ادرک جو ہے وہ سیائیوں کو داگ دبوں کو اور دانوں کو ٹھیک کرتا ہے اس کے علاوہ ادرک جو ہے وہ ایسے لوگ جن کو نیند نہیں آتی رات کو وہ ساری رات کروٹیں بدلتے رہتے ہیں کبھی اس طرف کبھی اس طرف نیند نہیں آتی چند منٹیاں گھنٹا ڈیڑھ نیند آتے لیکن نیند نہیں آتی ایسے لوگوں کے لئے ادرک کے اندر بہت زیادہ شفاہ رکھی ہوئی ہے آپ ادرک کا کعوہ جو ہے وہ کعوہ صبح کے ٹائم بھی استعمال کریں دوپہر کے ٹائم بھی استعمال کریں اور شام کے ٹائم استعمال کریں اس کے اندر آپ شہد ڈال کے اس کو مکس کر لیں نیم گرم چائے کی طرح آپ استعمال کریں اللہ کے فضل و کرم سے پہلے دن سے نشاہ چھوڑنا چاہتے ہیں نیند نہیں آتی ان لوگوں کے لئے بھی نشاہ چھوڑنے میں ادرک جو ہوتا ہے وہ مامن ہوتا ہے اس کے علاوہ ادرک جو ہے جوڑوں کے درد میں بہت مفید ہوتا ہے گھنٹیا جن لوگوں کو ہو جاتا ہے جوڑوں میں سودش ہو جاتی ہے چلا نہیں جاتا ان کے لئے بھی اس میں شفاہ ہوتی ہے اس کے علاوہ ناظرین ادرک جو ہوتا ہے وہ جسم کے کسی حصے پر بھی ورم ہو جائے تو ورم کو وہ تحلیل کرتا ہے ورم کو ختم کرتا ہے اس کے علاوہ موسمی نزلہ زکام کو یہ ٹھیک کرتا ہے گلہ اگر خراب ہو جاتا ہے تو آپ فوری طور پہ ادرک کا کہوہ شہر ڈال کے اگر آپ پیتے ہیں تو آپ کا گلہ فوری طور پہ ٹھیک ہو جاتا ہے اس کے علاوہ بخار ہو جاتا ہے کھانسی ہو جاتی ہے اور ناک بند ہو جاتا ہے تو اس میں بھی فوری طور پہ آپ ادرک کا کہوہ بنا کر شہر ڈال کر استعمال کریں تو یہ زیادہ اخراب ہو تو دن میں دو سے تین بار استعمال کریں سلسل استعمال کرنے سے نزلہ زکام بخار خانسی شینے کی جکڑوں جو ہوتی ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے کسی بھی دوسری دعا کی میڈیسن کی ضرورت نہیں رہتی اس کے علاوہ پتے کے اندر پتھری جو بن جاتی ہے وہ بھی ادرہ کے استعمال سے ادرہ کے کعوہ کے استعمال سے وہ تحلیل ہو جاتی ہے اس کے علاوہ یہ گیس کو ختم کرتا ہے بھوک کو بڑھاتا ہے اس کے علاوہ ناظرین ادرہ جو ہوتا ہے اس کے اس کے کہوے کے استعمال سے وہ لوگ جن کے جیلد کی اوپر دردر اور چمبل ہوتی ہے مادہ جو ہوتا ہے سکین کے اوپر رکا ہوتا ہے دردر اور چمبر اللہ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے اس کے علاوہ جیگر کی سوزش جس میں پیلا ہٹکان ہو جاتا ہے اس میں بھی ادرہ کا جو کہوہ ہوتا ہے وہ استعمال کرنے سے جیگر کی سوزش ختم ہو جاتی ہے اور جو جو ناکلا ہوتے ہیں ان کا موں کھل جاتا ہے اور سفرہ خارج ہونے لگتا ہے اور پیش کان جو ہوتا ہے پیلا وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جیگر کے اندر فضلات کو مادوں کو ادرہ کا کاوہ صاف کرتا ہے خارج کرتا ہے جس سے رنگ جو ہے وہ صاف ہو جاتا ہے ناظرین ادرہ کے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ فائد رکھے ہوئے ہیں اس کو اگر انسان سمجھ لے تو انسان اپنے گھر میں ہی اپنا تمام بیماریوں کا علاج کر سکتا ہے اس کے علاوہ ہمارے کچھن میں بہت ساری ایسی چیزیں مجود ہیں مسالوں کے اندر یا گھر میں کچھن میں استعمال کرنے والی چیزیں جن کا ہمیں نہیں پتا اگر ہم ان کو ان کو ہم سمجھنے لگیں اگر ہم ان کے فائد کو جاننے لگیں تو اپنے گھر میں ہی آپ بہت